اتراب جو ہم کی ہم نمر بھی یہ اپنے مفاق کا کمال ہے آخرت میں انسان کے لیے جو رفیل زندگی کا امتظام ہے کہیں مختصر اور کہیں تفسیر کے ساتھ پہلے ہم کی صورت کی خوبی بیان کرتا ہے یہ ان کی صورت کی خوبی اور نہیں پہلے صورت کی خوبی جان کرتا ہے اپنے صورت کی خوبی اکثر یہی ہے یہاں پہلے صورت کی خوبی اور اندام صورت مطلب کے دار پھر دار کیا ہے ہم کا اندام مقاصرہ ترد ان کے پاس نگام کو چکانے والیاں ہیں اتوار یہ ان کی صورت کی خوبی ہے ان کے ہم ممر ہیں اور حدیث میں حضرت رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنتی کی عمرت اتنی ہوگی کہ ہر جنتی دیس اور خیمش سال کے بیچ میں محسوس ہوگا تو ان کی رفیقہ زندگی بھی کسی عمر بھی ہادا ما تو عدود علیہ ونحساب کہا جائے گا اور دنیا میں کہا جا رہا ہے ہادا ما تو عدود یہ ہے وہ چیز ما تو عدود اس کا تم سے وعدہ کیا جا رہا تھا کہ یوم عساب عساب کے دن کے لئے دنیا میں محبات کیا جاتا رہا بہت بات بتایا جاتا رہا آل وہ دن آ گیا اور تمہیں وہ مردبہ اور مقام مر گیا ہادا ما تو عدود علیہ ونحساب یہ ہم چیزیں جس کا تم سے وعدہ کیا جا رہا تھا کہ یوم عساب عساب کے دن کے لئے انہا دار رزقنا بے شک یہ ہمارے دوزی ہے یہ ہمارے دیو بنیامتیں مالا ہو من نفع ان کے لئے ختم ہو جانا ممکن ہی نہیں ہے مالا ہو من نفع ان کے لئے ختم ہونا ممکن نہیں یہ ہمیشہ رہی گی تم کی ہمیشہ جنت میں رہو گے تم نکارے نہیں جاؤ گے اور یہ بنیامتیں ہیں جو کبھی ختم نہیں ہوں گی ہادا یہ انسانس توڑیے گا اور پھر آگے پڑیے وَإِنَّ لِلْقَوْلِيَنَ لَشَوَّ مَتَالُ اور آگے ائی آئیتیں اسی انداز کی ہادا یہ بات تو بھی یہ جنت یوں کا تذکرہ ہوا یہ جنت کی نیامتوں کا میان ہوا یہ جنت بعدوں کو ملنے والی چیزیں بیان ہی یہ جنت یوں کا مقام بیان ہوا وَإِنَّا لِلْتَاغِينَ 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 جہاں بسکتا ہے جہنم اور اس پر بھی سانس پڑی ہے یعنی جہنم ہے یہ جہنم کا مقام یہ سرکشوں کا جہنم دنیا میں اللہ نے مولا دی کسی کو ساڑے خمس سو سال مولا دی وہ علیہ السلام کے مقابل میں دن دن آتے رہے کچھ نہیں ہوا کہتے تھے کہاں ہے عذاب وہ معاد کو بھی چھوٹ ملیں وہ کہتے تھے بڑا شرد و بڑا ہوا آپ سے بڑا تعلق اللہ ہے کون ہے کہاں ہے خدا وہ میں ثبوت کو بھی چھوٹ ملیں ایک لمبے عرصے تک وہ بھی خدا کی خدایی کو للکار دیتے تھے دین دیتے رہے پڑھندگا اب اس کا نتیجہ نکلا جہنم جہنم ہے وہ کٹھ کانا یا سلو نہا یا مسلم اقساس توڑی ہے جس میں وہ داخلوں کے چھوٹے چھوٹے ٹکروں میں ملا رہا ہے قرآن وَإِلَّا لِتَّعِينَ اور بے شک سردشوں کے لئے لَشَرْمَعَا بَعْتْ بُرَا ٹھِکَانَا ہے جہنم یعنی جہنم ہے یسلم نہا اس میں وہ داخلوں کے فَبِيْسَلْ مِحَاد اب کتنا بُرَا بِسْتَر مِلَا بِيْسَلْ مِحَاد مِحَاد کے منا بِسْتَر بچھونا ٹھیکانا رہنے کی جگہ کتنا بُرَا بِسْتر ہے یہ کہاں بڑے ہوئے ہیں پرش بھی آگ کا چھت بھی آگ بھی دیوارے بھی آگ بھی بِسْتر بھی آگ کا لحاق بھی آگ کا مَتْرس بھی آگ کا تو کتنا بُرَا ٹھیکانا ہے ابھی اِسَلْ مِحَاد کتنا بُرَا بِسْتَر مِلَا ان کو حَادَا یہ سب تمہارے لئے ہے فَلْيَدُوْقُوْهُ حَمِينُ وَمَسَّا یہ تو ابھی ٹھیکانا ہے آگ کا ابھی کچھ اور چیزیں تو وہ ان کو چکھیں گے اور انداز کیا ہے ان کو چکھنا پڑے گا عمر کسی گا فَلْيَدُوْقُوْرُ ان کو چاہیے بھی اس کو چکھیں یعنی ان کو چکھنا پڑے گا ان کو آگ کا ہی مزا سہنا پڑے گا کیا ہے وہ ہمیں ہم اس کو چکھنا ہے اُبلتے ہوئے پانی کو وَغَسَّا اور بیتے ہوئی پیت کو ذکر کا دمامت اور ذکروں کی پیت وہ جو پہے گی اتنی پہے گی تریہا پک جائے گا اور وہی زخمی وہی جہنمیوں کو پینے کے لیے ملے گی یہاں چکانہ ہے ان کا آدھا یہیں کچھ چیزیں جن کا مزا یہ چکھیں گے فلید رکو ہوں ان کو ان چیزوں کا مزا چکھنا بڑھے گا یہاں چیزیں حمیمون مبتا ہوا پانی وغسا اور بہتی ہوئی پی اور کسی کی شکل کی دوسری چیزیں ہیں ازواج مختلف قسم کی چیزیں ہیں ان کو بھی ان کو پینا پڑھے گا ان کا بھی مزا ان کو سہنا پڑھے گا اور ایک حدیث میں اس کی تفسیر اس طرح کی گئی کہ وہ لوگ دنیا میں شادی شدہ تھے مگر حلال کو اچھا رہی لگتا تھا پھر پھر بدکاریاں کرتے تھے مجھ کے لئے علامات والحفیظ ایسی سزا جس کا تصور نہیں کرسکتا ہے انسان کہ کیا ہوگا کہ جسم زخمی ہوں گے اور زخم سے اندر سے گلدے قسم کی بدبودار قسم کی پیلٹ لکھ لے گی وہ خاص درسلت اور روحوں کو ملے گی وآخر من شکلی اور جو دوسری چیزیں ہیں من شکلی اسی قسم کی ازوار اسی قسم کی مختلف قسمیں کی اس سے ملتی ہوئی وہ گلتے ہوئے پانی سے اور بہتی ہوئی پیپ سے بڑے سرکشوں کے لئے برا ٹھیکانہ ہے اور میں نے وہاں آتی کیا بڑے سرکشوں جو دوسروں کو گمراہ کرتے تھے جاہے وہ مذہب کے ٹھیکے دار تھے جاہے مرادیوں کے اور قوموں کے اور عراقوں کے ٹھیکے دار تھے جو دوسروں کو بھی گمراہ کرتے تھے خود بھی گندے کام کرتے تھے دوسروں سے بھی کراتے تھے یہ تھے لکا ہی بڑے سرکش یہ تو پہلے جہنم میں جا چکے ہیں فیراؤن پہلے گیا آمن پہلے گیا خارون پہلے گیا اب پیچھے پیچھے اس کی قوم آئے گی مراد اس کا منظر دکھاتا ہے حالا یہ کو کی مختحم معاکم یہ بڑی علشکر ہے یہ بڑی جواب ہے مختحم معاکم تمہارے ساتھ گزنا جاتی ہے اب تمہارے ساتھ سے مراد کون ہیں یہ جو پہلے گئے ہیں جہنم میں یہ بڑے بڑے بیگر اب ان کے پیچھے ان کے بری دین ان کے چیلے اور ان کے مادر یا ان کی دہایا جو ان کے وجہ سے گمرا ہوئی تھی وہ پیچھے پیچھے آ رہی ہیں اس کے لئے کہا جا رہا ہے مختحم معاکم یہ بڑی جواب ہے اس کا ٹھیک کہا نہیں دیا تو تو تھوڑی تھے یہ بڑی جواب ہے مختحم معاکم یہ تمہارے ساتھ خسنا چاہتی ہے کہ اختحم یا اختحم کسی تک گھلی کو کراس کرنا اس وقت بڑیاں پڑتے ہیں بل اختحم العبابہ کہ انہی کراس کیا اس نے کھاری کو مشکل تک راستے کا یہ اس تک راستے میں تمہارے بیٹ میں خسنے والے ہیں خسے جانے ہیں کون ہیں یہ لوگ ان کے براہ کیے ہوئے یہ آگے والے کہنے لگے لا برحبا بکم لا برحبا بہم ان کو کوئی مبارک باتی نہیں جب کوئی باہر سے آتا ہے اندر والے لوگ خوشی کا اضافہ کرتے ہیں ان کے آنے کے لئے تو کیا کہتے ہیں کوئی کہتا ہے خوش شامدی کوئی کہتا ہے جی بسم اللہ آئیم کوئی ویلکم کرتا ہے موشت ویلکم آئیے خود اچھا آپ کانا مبارک ہو گیا یہ اندر والے کیا کہیں گے لا برحبا بیتو لا برحبا بیم کوئی اس کے لئے کوئی مبارک باتی تھی ان کو کوئی خوش آتی نہیں یہ بربخت کمی نے یہ منحوظ یہ بھی ہی اس سے جا رہے ہیں آگے جگہ ہی تھی ہیں اتنی نم جگہ اور یہ زبردستی اندر پھوس رہے ہیں تو جو پیچھے آ رہے تھے انہوں نے سنا ان کو غصہ آئیوہ اور وہ کہیں گے کہ اچھا تم ہمیں کہہ رہے ہو لا برحبا بیم ان کو مبارک باتی نہیں کون ہمیں جہنم تک لائے ہیں کس نے اس کی تبلیغ کیجئے کس نے یہ کتے کام کلائے تھے کس نے دنیا بھر کے پر بے حیائت کلائی تھی تم نہیں مانو تم نے دوسروں کو گمرا کیا ہم کو بھی گمرا کیا اور آپ کہہ رہے ہو کہ لا برحبا بیم تمہارا آنا مبارک نہ ہو ایسے یہ لذب بڑا عجیب ہے کسی کے آنے کے اوپر ہم کیا کہتے ہیں خوش آمدید آپ کا آنا مبارک اور تمہیں ویلکم وہ غربی میں دوسروں کو بڑا عجیب مانو دوسرے لوگ کہتے ہیں بسم اللہ مختلف افراز ہوتے ہیں اس کیلئے کیا رکھتے ہیں لا برحبا بیم برحب رحاب سے بکلا رحاب کے منہ مشاہدہ میدان تو اندر والے بیاب بہر باتوں کو کہتے ہیں آپ کے لئے کھلی جگہ ہے آپ کے لئے ہمارے دلوں میں جگہ ہے لیکن یہ اندر والے کہتے ہیں لا برحبا بیم ان کو کوئی مبارک باتی نہیں لا برحبا بیم بے شک یہ بھی سوارتال جہنم میں گسرے والے ہیں اے کہیں اور چلے جاتے تمہیں اور چھکانا نہیں گیا یہی گسرے ہو انہوں نے جواب دیا جو بار میں آرہے ہیں پیچھے سے آرہے ہیں بلانتن لا مرحبا بیم بلانتن بلانتن بلکہ تم ہو وہ بدبخت رو لا مرحبا بیم تمہارے لئے کوئی مبارک باتی نہیں بول گیا اپنے کردود تم نے ہم کو گمرا کیا تمہارے بجا سے ہم یہ دیکھنے پڑھیں تم نے یہ دکھنے پیانتن بلکہ بند کے اندر کلائیں اور آپ کے ادھر لا مرحبا بیم لا مرحبا بھیم تمہیں کوئی مبارک باتی نہیں تمہارے لئے کوئی مبارک باتی نہیں تم نے آگے کیا ہے ہو ہو اس کو لنا ہمارے لئے تم ہی تو اس مصیبت میں ہمیں امتلا کرنے کا ذریعہ بنے ہو تم ہی نے تو بے خیائیوں کی کاموں کو عام کیا اتنا کیا کہ ہمیں مجھگور ہوئے تم ہی نے تو کاموں کی تبریح کی اور اس کو شہرت دے اور تمہیں کہتے تھے دنیا میں یہ اچھے کام ہیں اور آج کہتے تھے لا مرحبا بھیم لا مرحبا بھیم تمہیں کوئی مبارک باتی نہیں تم نے آگے لایا ہے ہو اس کو لنا ہمارے تو کتنا برا ہے یہ اللہ کا کلام بھی ہو سکتا ہے ان کا بھی جو آنے والے ہائے پارکے کما پہنچے یہ کتنی بڑی جگہ ہے یہ کتنا برا مقام ہے رہنے کا اور اللہ کی طرف سے بھی یہ جواب کتنا برا یہ چکانہ ہے کہاں آپ پہنچے جب میں نے بہت باپ کو یاد دلائی کہ کمرا ہونے والے کمرا کرنے والوں کے لئے کیا کہیں گے خدا یا ان کو ڈبل سزا دیجئے یہ بڑے بدبخت لوگ ہیں یہ خود بھی ڈوبے اور ہم کو بھی جو ڈوبے انہوں نے ان کو بھی کمرا کیا اور وہ نہیں کمرا کرنے والے کہ رسول اللہ ہمارے پاک سے آپ وفا دیا تھا سور احزاب میں جو کمرا ہونے والے ہیں وہ کہیں گے خدا اپنے ہی دلوں کی بات کو مانا وکو پر آنا اور اپنے بزرگوں کی بات کو مانا تو میں نے کہا یہ دو طرح ہوگے ایک مذہب کے نام پر لوگوں کو کمرا کرنے والے اور دوسرے بھوم کے نام پر لوگوں کو کمرا کرنے والے کہ یہ بڑے طبیعت اب کا اس نے ہم کو کمرا کیا یہ دو طبقے ان کے لئے وہ کہیں گے خدا یا انہوں نے ہم کو کمرا کیا ہے یہاں ان کو ڈبل سزا دے آفو وہ کہیں گے ربنا اے ہمارے رب من قدم لنا ہادا من وہ آدمی قدم جس نے آگے دیا ہے لنا ہمارے ہادا اس مسئیبتوں یہ عذاب یہ مسئیبت یہ جہنم یہ حالات ہمارے سامنے لائے فضید ہو تو زیادہ کر دو اس کو عذابا ضعفا فی اللہ جہنم جردل کئی کئی گنا زیادہ اس کو سزا دے اس کو سخت سزارہ مطلعہ کا ڈبل ڈبل سزا دستو ایک کمرا ہونے کی اور دوسرے کمرا کرنے کی اور یہاں تو آگے جواب نہیں یہ مسئی آراخ نے جواب کمرا بکل دن ویڈی فن ہر ایک کو ڈبل ملے گی وَلَاکِ اللَّا تعالیٰ اگر تم معلوم نہیں مل رہی ہے سزا دبل ہر ایک کو تم کو ڈبل اس لیے کہ میرے قرآنوں نے تم نے سنا اور ان بیمانوں کے پیچھے چڑھتے رہے ہیں اور ان کو ڈبل اس لیے کہ خود بھی ڈوبے پر تو خو بھی نہیں ڈوبے اس پر وہ جبلا اچھی طرح آپ سمجھیں کہ بہت سارے لوگ جو نماز نیل پڑھنا چاہتے روزہ نہیں رکھنا چاہتے نیل پر نہیں چلنا چاہتے تو وہ بہانہ کیا کرنے تھے کوئی بولویوں کے جھگرے کوئی کہتا یہ کرو کوئی کہتا وہ کرو تم کچھ بھی نہیں کرتے اچھا ہے جاتے ہیں تو بس جھگرے بولویوں کے جھگرے انہوں نے ہمیں بلسط بتاؤ کہ ہم کس طریقے پہ چلے اتنا کہنے سے نہیں چھوٹ جائیں گی میامت کے دنگر پہ کسی کی وجہ سے کمراہ ہوا ہے وہ کہتا آپ اس نے کمراہ کر دیا ہم کو یہ کہنے سے جان چھوٹ جائے گی وہ کہیں اور اللہ جواب کیا دے گا اور سب کو ڈبل مل رہی ہے ملک تم اس کو سمجھ نہیں رہے ہو تم پر ڈبل اس لیے کہ تم میرے قرآن کو نہیں سنتے تھے اور ان کے پیچھے جبتے تھے میرے نبی کو نہیں دیکھتے تھے ان کو دیکھتے تھے اور ان کو ڈبل اس لیے کہ یہ خود بھی ڈوبے اور تم کو بھی نہیں ڈوبے وَقَعُوا مَالَنَا عجیب انظر پیش کرتا ہے قرآن میں نے کہا کہ سورس وعد میں ایسا لگے گا جیسے یہ سب میں ہو رہا ہے وَقَعُوا مَالَنَا اور وہ کہیں کہ مَالَنَا ہم کو کیا ہوگی اللہ نوال اجارہ ہم نہیں دیکھتے کچھ مردوں کو کُنَّا جن کو ہم شمار کرتے تھے بری لوگوں میں مطلب جہنم میں پہنچا بجیل بھی اوٹ بابی شاہ بابی بلید بھی ممیرہ بھی اور بڑے بڑے بھو کے سردار پہنچے جہنم میں وہاں جا کر کیا گئیں گے ارے پلال کہاں ہے یاد وہ گھٹیا آدمی اس کو ہم سمجھتے تھے اتنا بڑی جب کی سب کا آدمی وہ نظر نہیں آرہا وہ کہاں ہے بنا وہ سویب کہاں ہے وہ فنا کہاں ہے وہ فنا کہاں ہے ان کو ہم کمزور سمجھتے تھے اس طرح جنگتی کا تذکرہ ہمیں پشلی سورج میں پڑھا دیکھو مقابلہ وہاں جنگتی جا کر میں دیکھے گاں گے وہ جہنم بھی کہاں چلا گیا وہ میرا ساتھیوں کا تھا جو مجھے گبراہ کرتا تھا اور کہتا تھا ارے تو بھی انتر کیا اسی بات کو بانتر کہ مردے کے بعد دوبارہ زندہ ہوں گے اور جنت ہے اور جہنم ہے اور یہ فیصلے ہوں گے کیا تمہیں ان کو مانتا ہے کہ وہ نظر نہیں آرہا بتا نہیں کیا کہاں تو وہ جہنم تھی اس کو دیکھے گا جہنم میں وہ جانگے گا اس کو جہنم میں دیکھے گا ادھر جہنمی تلاش کریں گے ان کو اپنے جان پہچان کے ایمان والوں کو اور وہ کہیں گے کہ وہ جن کو ہم گھنیا سمجھتے تھے جن کی وزاق رہا دیتے جن کے اوپر آوازیں جن کو ہم کہتے تھے بلکہ لوگ ہیں ایسے ہیں ویسے ہیں اور یہ قیامت تک ہوتا رہے گا یہ نہیں کہ وہ طورت کے ملائے کی امیسال پیش کی گئی ہے قیامت تک ایسے تو کھڑے ہوتے رہیں گے انہا اولا ایڈا قاتون کیا کرتے ہیں وہ ایمان والوں کے بارے میں تفسرہ کرتے ہیں انہا اولا ایڈا قاتون یہ تو بلکل بھنگا ہوگی ہے کچھ پکائی دنیا کہاں سے کما پہنچ گی ان کو ابھی تک بس یہی چکر ہے یہ نماز پڑھنی ہے روزہ رکھنا ہے انہا اولا ایڈا قاتون ملت انہا اولا ایڈا قاتون وہ جن لوگ ایمان والوں کے مزار پڑھایا کرتے تھے کیا کہا کرتے تھے انہا اولا ایڈا قاتون یہ تو بلکل بھٹکے ہوئے لوگ ہیں یہ کسی کھاتے کے لوگ نہیں اللہ نے کمہ لما ارسل والی آنا کہ ہم نے ان کو ایمان والے کٹڑھن تو نہیں کر رہے کئی پڑھن تو نہیں گئے بھٹکوں لوگ ہاتھ نہیں دیئے ان کو تو یہ بھٹکے دیکھے دار بنے ہوئے اچھے آئے موقع ملے گا ایمان والے ان کی مزار پڑھائیں گے تو ایمان والے جندت میں پہنچیں گے اور وہ ایمان جہنم میں وہ جہنم میں جا کر کہیں گے خواب مالانا اور وہ کہیں گے مالانا ہم تو کیا ہو گیا ہم نہیں دیکھتے ہیں رجال کچھ لوگوں کو یہاں رجال تلف سے مر گا کیونکہ اصل کمراہی کا سبب منتا ہے ہم نتبار کمی یاورتے ہوں کینے ابو جہلی بھی کہ ستہ نے کہ سمیہ جا ہوں گیا ہم تو تو ہم نے قتل کر دیا تھا مگر کوئی در جہنم میں نظر نہیں آ رہی ہے لانی لاننا رجال ہم کچھ لوگوں کو نہیں دیکھتے ہیں انہ نعودہ ان کو ہم شمار کیا کر دیتے ہیں من العشعار بدبخت لوگوں میں سے بلے لوگوں میں سے وہ کہاں چلے گئے ایک دوسرے سے پوچھے گے نظر نہیں آ رہے چکر کیا ہوا اتخذنا ہم سخریہ اتخذنا ہم سخریہ کیا ایسا نہیں تھا کہ ہم خام خام کی مذاب راتے تھے اور ہم یہ بڑے بیگ لوگ اتخذنا اہ کیا ہم نے بنایا تھا ان کو سخریہ مذاب رانے کا ذریعہ اور حقیقت میں وہ بڑے بیگ لوگ تھے اور اتھا بقام جہنم نہیں بلکہ اتھا بقام جندت ہے اور حقیقت یہی ہے لیکن وہ کہتے ہیں امزارت آنہم اللہ سال یا نگاہ چھوک گئی ہے اس سے یا کہ وہ دیو چلو اور وہ گئے جندت میں پران پہنچے جہنم میں اور حقیقت یہی ہے لیکن وہ کہیں گے امزارت آنہم اللہ سال یا نگاہ ہم کوئی سے چھوک گئی ہے ٹیڑی ہو گئی ہے یعنی ہیں تو ادھر جہنم میں بگر ہم کو نظر نہیں آرے پتہ نہیں گئے کہاں اور حقیقت کیا ہوگی وہ کام ہوگی جندت میں ہوں گے اور یہ کہاں پڑے ہیں جہنم میں اور یہاں تلاش کر رہے ہیں جنتیوں کو یہاں جنتی ملیں گے اور جس طرح جنتی دیکھیں گے جہنمی وہ پیچ میں پڑا ہوا کسی طرح جہنمی جنتیوں کو دیکھیں گے وہ بھی سورے آرہا ہمیں گزرا کیوں تاکہ ان کے دل جلیں جب ایمان والوں کو دیکھیں گے جن کو ہم ترزور سمیتے تھے جن کو ہم برے لوگ سمیتے تھے وہ تو مزیر مار رہے ہیں اور ہم اس مصیبت میں پڑے ہوئے ہیں تو یہ ان کے لئے اور زیادہ سزا کا دریہ بنے گا ایسے لوگ اور عزا دعا ہوگا سورے آرہا جنوزا یہ امسی مہنگے یہ خدا کیلئے ایک کترہ پانی دے دو یا ایک روٹی کا دے دو جو تمہیں ملایا ہے تو مر گئی ہم پر تھوڑ کھا کھا کر کے اور اُبلا ہوا پانی بھی پی کر کے تو ایمان والے کہاں گے ان اللہ حضا مہم اللہ تعالیٰ نے جیسے لوگوں پر پانی کو بھی حرام کر دیا ہے کھانے کو بھی حرام کر دیا ہے ہمیں بھی اس کی جالتی ہے کہ ہم ان کو دیں حال کے بیچ میں کروڑوں اور بیٹوں کا فاصلہ ہوگا مگر بات کیسے کر رہے اسلام نے سامنے بیٹھے اور ایک دوسرے سے گفتیو کر رہے اور وہ کہے تھوڑا پانی دے دو ذرا سی روٹی دے دو اور یہ جواب دے رہے کہ روٹی اللہ نے دونوں دونوں پر حرام کر دیا گیا ہے یعنی ہیں تو اگر ہم کو نظر نہیں آرہے ہیں بے شک یہ ساری بھی ساری باتیں بلکل برحق ہیں کسی طرح ہوگا امان والے پہنچیں گے جنت میں بے امان پہنچیں گے جہنم میں اور اسی طرح امان والے بھی تفسرہ کریں گے جہنمی بھی تفسرہ کریں گے بلکل سچ ہے کیا ہے سچ تخاص مقامل اللہ جہنمیوں کا اس میں جھڑنا اور اڑنا اس کے مقاملے امان والے اگر دنیا میں ہوئے آواز پہ کھٹ پٹ پیچی دو دیکھیں امان والے اگر کسی وجہ سے کھٹ پٹ ہو جاتی ہیں یہ نہیں ہے تو قرآن پاک نے کہا ہم جس کو جنت میں لے جائیں گے جنت کے گیٹ سے پہلے ہی ان کے دل سے ایک دوسرے کا کینہ نکال دیں گے وہاں جنت میں پہنچیں گے ان کو یاد ہی نہیں رہے گا یہاں میں کبھی ہمارا جھڑنا بھی ہوا تھا وہاں آپس میں ملے گئے تو وہاں کہاں بڑے گہرے دوست جو گمراہ کرتے تھے اور جو گمراہ ہوتے تھے جنو میرے دونوں ایک دوسرے کو گالیاں دونوں ایک دوسرے کو بگوائیں لا مرحم مبین اور وہ کہے کہ مرحم مبین تم کو مبارک نہ ہو تم کو مبارک نہ ہو یہ بالکل سچ ہے کیا ہے سچ تخواس مہد جنہن بادوں کا جھڑا کرنا خل اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ صلی اللہ فرما دیجئے انما انا مندر پیشت میں آگاہ کرنے والا ہوں مطلب یہ ذکر کیے پچھلے سب سے پہلے حضرت دعوت علیہ 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 تمام قصہ اللہ کی حقیقت اس طرح سنایا جس طرح کی آپ اس وقت میں وجود تھے اور آپ آپ سے دیکھ رہے تھے انکہ آپ کوئی نہیں نہیں تھے تو آپ تو سنا رہے ہیں کیا یہ زبر دست دلیل نہیں اس بات کی یہ قرآن اللہ کا کلام ہے اور جن پر اتر رہا ہے وہ اللہ کے عمر ہیں اللہ کے نبی ہیں اللہ آپ کو بتا رہا ہے ورنہ اور کوئی ذریعہ اتبار کرنے کا نہیں تھا کوئی تفسہ ہے وآخر جب آیا بے شک میں ہوں آگا کرنے والا میرا کام آدھا کرنا اور ڈرانا ہے وما من کلا الا اللہ اور نہیں ہے کوئی عبادت کے لائم نہیں ہے کوئی خدا نہیں ہے کوئی معبود نہیں ہے کوئی مسجد نہیں ہے کوئی خالق مہدہ کرنے والا مگر اللہ سوائے اللہ کے وما من نہیں ہے کلا کوئی معبود میں کلا کوئی بھی بڑی تاقی اس کے اندر کوئی بھی معلوم کوئی نہیں سکتا ہے سارے سورت سے یہ سن میں آیا اللہ سوائے اللہ کے اللہ کون ہے اللہ جو بکیلہ ہے اللہ جو سب پر غالب ہے وہ جو چاہتا ہے سو ہوتا ہے اور اس کے سوار پوری کائنات کچھ بھی چاہے کچھ خالب آئے اگر کوئی دوسرا خدا ہوتا تو وہ نے چاہنے والوں کو غالب کر دیتا اس نے چاہے یو علیہ السلام تا درست ہو گئے یہ تمام بات عدیات اس پر دلالت کرتے الباہ وہ اکیدہ ہے البحان وہ سب پر غالب ہے وہ کون ہے رب سما وات و آر وہ زمین کرم ہے اور اس کے پیچ پوری کائنات رب ہے رب کے منع پیدا کرنے والا بھی ہے پروردگار بھی ہے خالق بھی ہے مالک بھی ہے رازم بھی ہے سب کچھ ہے رب السماوات و آسمان کا رب وال زمین کرم و ما مائن ہوا اور اس کے پیچ چیز کرم العزیز وہ مطالب ہے الوخفہ بھل بھشن والا ہے یہ جو کچھ قیاد کیا گیا یہ چھوٹی باتیں بھل ہوا نبا عظیم اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم مطالی جیے بھل آپ فرمائیے ہوا نبا عظیم یہ بہت بڑی خبر ہے یہ پیچھی پوری خبریں دی اللہ کی حبیب صلی اللہ یتین مکہ نے جنہوں نے آج تک کوئی قرآن کتاب نہیں دیکھی جنہوں نے تورا تیر ضرور کو کبھی نہیں پڑھا جنہوں نے آج تک کتاب کے پڑھنے بار اسے سبھی قلاقات نہیں کی تو کیا یہ چھوٹی بات ہے بہت بڑی خبر ہے اگر اس خبر سے موڑنے نہیں اس پر اور کرتے ہوں انتم عن معردون تم اس سے اعراض کرنے والے ہو اور یہ بھی ترجمہ کیا گیا یہ جو جنت کا بیان ہوا یہ جہنم کا بیان ہوا اوپر یہ محشر کا بیان ہوا فَلُوهُوَ لَبَأُن عظیم یہ چھوٹی بات ہے یہ بہت بڑی خبر ہے آج کا بیان اس حراکت کے گھڑے میں گھرنے والا ہوں مورد ہی کرتا ہے کھل ہوا نباؤ ماضی آپ فرما دیجئے یہ بہت بڑی خبر ہے انتم ہم موردون وگر تم اس سے اعراض کرتے ہو تم کبھی کھانی نہیں لگاتے ہو کیا کہا جا رہا ہے اور کیا خطر ناک حالات ہے جن کام میں سام بڑاو سام مورد کا ہے کچھ کالیں پڑ جائیں گے کچھ چمک لگ جائیں گے اس کے بعد قبر کے حالات اس کے بعد محشن کے حالات اس کے بعد جنب اور جہنب کا فیصلہ بلو عرب عظیم انتم آن موردون موردون اس سے حراز کر رہے ہو تم اس صرف اوڑ رہے ہو موردون 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 اور یہ جنگرد اور جہنب کی جو باتیں بیان ہوئی تو آگے پیش آئیں گی فرمایا جو پیچھے بات پیش آ چکی ہے اور جو میں سنا چکا ہوں تم کو اس کے سجدہ ریز ہونے کیسے فرمایا اور پھر کس نے انکار دیا اور کون وہاں سے رابطہ درگا ہوا اور فریش تو نے اس موقع پر کیا کہا اور ابلیس نے اس موقع پر کیا کہا مہت کانا دیا مدعی مل نہیں تھا دیا میرے پاس مدعی مل کوئی علم بل مل اِل مل عالی جب کہ وہ اس میں جھگڑا کر رہے مگر میں نے بیان کیا تو میرے بیان کر لے کس نے بتایا اللہ نے اور جس پر اللہ کا حقی نازر ہو اللہ کا کرام اترے اور وہ یہ خبر دی کون ہوتا ہے وہ اللہ کا نبی ہوتا ہے یا تمہیں اس بات یقین نہیں آتا بھی ادھا کا نبی اور یہ ادھا کا کلام ہے نہیں تھا میرے پاس کوئی علم اوپر والی مجلس یا اوپر والے سرداروں کے بارے میں جبکہ وہاں اس میں چھڑا کر رہے تھے میرے پاس نہیں تھا کیوں کیا ہوا اللہ نے مجھ کو وحی کر کے بتایا نیوحا گلے کیا نیوحا وہی کی جاتی ہے نہیں جا میری جانت اس سے پہلے چھوڑا ہوا ہے کہ اللہ نے مجھ کو وحی کر کے بتایا اسوال پیدا ہوا کہ آپ کی وحی میں انسانیت کے لئے پیغام کیا ہے ورنہ یہ پیغام ہے نیوحا گلے کیا میری بھی وحی کی جاتی ہے گلے کیا میری جانت اللہ مگل اس باقی ان نبا انا نظیر مبین یہ میرے آگاہ کرنے والا خرموں کو ساکھ ساکھ میرے در یہ وحی بھی پہلے جاتی ہے آپ میرے قیمبر ہیں آپ انسانوں کو آخر وقت میں آگاہ کرنے والے ہیں آپ کے بعد کوئی پہلے بنانے والا نہیں ہے آپ کے اوپر اترنے والا کلام قرآن ہے یہ نیامت تک رہے گا واقعی اور یہی لوگوں کو آگاہ کرنے کا ذریعہ ہے ہی روحا پھر اس کو دیکھیں میری بھی جاتی ہے یا میری جانت اللہ مگر اس بات کی انما کے انا نظیر مبین میں انا نظیر مبین انا نظیر مبین ملانی کا دینی خالقم بشا رب من مطیم ادھا رب یاد کیجئے قرآن بڑھنے والا تم بھی یاد کرو ذرہ کا سفون کرو آپ نے آپ کو پیچھے لے جو ادھا رب کا جب کہا رب کا تیری رب نے رب تو صدقہ ہے لیکن مخاطب کیا حضرت رحمتی آرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ سے فرمایا گیا رب کا آپ کی رب نے فرمایا ادھا رب کا جب فرمایا رب کا آپ کی رب نے للملاحکتی فرشتوں سے انی خالقون بے شک میں پیدا کرنے والا ہوں بشر ایک بشر کو من طین بٹی سے اس بات خدرت وجہوں سے سنیں ایک بڑا طبقہ ہے آج معلوم نہیں اس طرح پسل کے بیچارے وہ کہتے ہیں کہ انبیاء اکرام انسان نہیں تو پھر کیا ہی ہوئی کہتے ہیں انبیاء اکرام اور فرشتوں کا مقام کم کیا امیاء اکرام کرام کا امیاء اکرام کے برادر نہیں ہے تو امیاء اکرام کا جو انسانیت کا ملندری مقام تھا اس سے بسن مقام پر جا رہے ہو اور کہہ رہے ہو کہ وہ فرشتے ہیں اگر فرشتے لے تو پھر کیا کہا ہو گئے مگر اس کی مقابلے میں قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ اتنی طاقت کے ساتھ میں پیدا کرنے باتا ہوں کس کو پیدا کرنے باتا ہوں اور حضرت رحمتی علیہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا آپ کو معنی کے پیشت میں باشا ہوں مثلکم تمہارے جیسے تمہارے جیسے کا مطلب لعظم اللہ یہ کہ بیرا تمہارا محبوب رابا ہے پھر تمہارے جیسے کا مطلب ہوں چار باتیں شادی کرنا بیاء کرنا کھانا اور پینا اور کاروبار کرنا بازار میں جانا تم بھی بازار جاتے ہو محنت کرتے ہو میں بھی کرتا ہوں تمہارے ہمیں بچے ہیں میرے ہمیں بچے ہیں اور تم بھی کھاتے ہو اور پیتے ہو میں بھی کھاتا ہوں اور پیتا ہوں جو اقسانی ضرورتیں تمہاری ہیں وہ اقسانی ضرورتیں ہیں چار چیزیں خود قرآن بارک میں بیانتی ہیں کیونکہ ہر دور میں کافی کی نہیں کہتے تھے کہ یہ بشر ہے هر دور پہ کافی نے کہتے تھے کہ یہ بشر ہے اس لیے نبی نہیں جو اتنا بشر مثل کی بے شک ہم بشر ہیں تمہارے جیسے مگر اللہ نے ہم کو رمی بنایا اور رموت کا مقام یہی بشریت کا مقام ہے انسانوں میں سے بلند ترین مقام رموت کا مقام ہے ابھی تو انسان اشرف المخلوقات ہیں اگر انبیاء اکرام کو انسانوں کے بیچ میں سے نکال دیں تو انسان اشرف المخلوقات رہیں گے پھر تو ارزر ارزر مخلوق ہو جائے ہیں انسان کیسے کیسے کٹیے کام کرتے ہیں نہیں انبیاء اکرام کے حرد میں کے ساتھ جب ان کے ساتھ انسانوں کو جوڑتے ہیں پھر انسان اشرف المخلوقات ہوتا ہے اور انسانوں میں سے بلند انسان بلند ہوتے ہیں اور بست انسان بست سے بھی بست ہوتے ہیں بلد ہم اغلقوں کو جانوروں سے بھی بکتا ہوتے ہیں مطلب یہ نہیں ہے کہ ہر آدمی وہ ہم کے اشرف المخلوقات ہے لاؤزباللہ یہ بھی جبرائیل علیہ السلام سے افضل ہے یہ بھی افضل نہیں ایسا نہیں ہے انسانوں میں سے جو افضل ہیں وہ فرشتوں سے افضل ہیں تو سب سے پہلے انسان پیدا ہوئے وہ بھی اللہ کہتا ہے بشر میں کس کو پیدا کر رہا ہوں بشر کو پیدا کر رہا ہوں حضرت عالم علیہ السلام کو بشر کہا گیا حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بشر کہا اور خضر رسول اکرام صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے حاضر فرماتے میں بشر ہوں آپ کے سامنے ایک مقدمہ پیش ہوا ایک آدمی نے قواب پیش کی اور پڑی زبردہ ترکے سے تقریر کی اور دوسرے نے کہا کہ کہ جب گواہ اس کے پاس ہے آپ نے اس موقع پر فرمائے پر فارق کی حدیث ہے انما آنا بشروں میں تمہاری طرح بشروں میں گواہوں کو دیکھتا ہوں اگر گواہ ایک آدمی کے ہاتھ نے گواہی دیتے ہیں ان کے مطابق میں فیصلہ کر دیتا ہوں لیکن حقیقت میں یہ زمین اس کی ہے یا نہیں ہے یہ تو خود ہوتا ہے اللہ جانتا ہے اب بندے کو معلوم ہے کہ زمین میری نہیں ہے فرمائے آگر میں گواہوں کی بنیاد پر اسی کے لئے زمین کے ٹکڑے کا فیصلہ کروں اس کو یقین کرنا چاہئے کہ اس کو جہنم کا ایک ٹکڑا بھی لیا ہے اس موقع پرآن نے فرمایا انما آنا بشر میں بشر تمہاری طرح بشر ہی تو ہوں عدد عاشر صدیقہ تھی اللہ تعالیٰ ہم سے پوچھا گیا کہ باہر کی زندگی تو ہمیں آپ کی معلوم ہے عدد کی زندگی بتاؤ عدد عاشر صدیقہ نے فرمایا بخاری کی حدیث ہے انما ہوا بشر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم گھر پہنچتے تھے کیا تھے آپ بھی بشر تھے کیا کرتے تھے برمایا اپنے گھر والوں کے لئے کام کرتے تھے ہم آٹا کھونتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے لگنیاں کٹ کے دیتے تھے چولہ جرہ دیتے تھے اور کیا کرتے تھے برمایا کبھی درود نکال لیتے تھے مکری کا اور کیا کرتے تھے برمایا اپنے قرآن کو خود سی لیتے تھے خود پیمت لگا لیتے تھے اپنی جمتی مبارک کو خود درست کر لیتے تھے اس موقع پر حضرت دعشان صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا اللہ بشق آپ صلی اللہ علیہ وسلم دن کے اندر بشق تھے سارے صحابہ نے ایک موقع کے اندر عام رضی اللہ عنہ صلی اللہ عنہ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ حدیثیں لکھتے تھے صحابہ نے ہم سے عرض نیا کہ آپ ہر بات لکھتے ہو اللہ کی حمید صلی اللہ علیہ وسلم بشق آپ بھی تو انسان ہی کبھی غصے میں ہوتے کبھی خوشی میں ہوتے بیاں باہت غصے میں کوئی سخت بات کیا دے پر تم اس کو بھی حدیث کے طور پر لکھتے ہو آپ نے سن لیا آپ نے فرمایا بے شک میں بشق ہوں مگر رب قعبہ کی قسم اس دوان سے پروردگا وہی بھی داری ہے جو رب ہوگا اس لیے تو لکھو جائے میں خوشی میں کوئی بات نہ ہوں جائے میں غصے میں کوئی بات نہ ہوں جائے میں راج میں کوئی بات نہ ہوں جب سب سے پہلے انسان پیدا ہوئے فرمایا بشاہ وہ بشاہ نے اسد امات کیا ہوئی ہے ہر علاقے کا محورہ مدد کر لے اور ہر علاقے کی گولیاں مدد کر لے ہیں سوچیں مدد کر لے ہیں وہ ہمارا ایک مندالی دوست کا وہ کہتا کہ ایک ہی بات دوسریں گی لالی میں نے کہا کیسے کیسے تم گلتے ہو باہرکن ہمارے ہماروں کو thought مار مار کے متس کے بتیس معاہر نہیں میں نے کمیامت selecting بہت بہت بادی نکیانی ہے تو میں نے کہا خیامت کیا کیا قالی ہے جات RH吧 ہمارے معاملے میں بشر کس کو کہتے ہیں یہ بشر ہے کس کی کیا بات کرتے ہو انیم واہرہ یہ ہمارے معاملے پریو کہتے ہیں عربی معاملے میں بشر کا منع انسان دیکھو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہے شراب میں پیدا کرنے والا ہوں ایک بشر کو دو بشر کے معنی کس کو پیدا کر رہا ہوں ایک انسان کو پیدا کر رہا ہوں اب میں شاید سور تلاور پڑی تھی نصوبہ کے درس میں تو سور تلاور میں کیا ہے بہت نقیق بات ہے پروردگار نے پورے پچھلے دور کا نقشہ کھلے چاہت فرمایا ہر دور کے لوگ امان کیوں نہیں لائیں دا جی کبھی انہو ریانتاتی موسولو ہم بیٹ بیٹینا لوگ نہیں مانے کیوں یہ بار اس طرح سے ہوئی کہ سارے کے سارے رسول جب ان کے پاس آتے تھے اللہ تعالیٰ کی نشانیاں لے کر فقالو آ بشر تو لوگ کرتے دہائے بشر یا حکون اللہ یہ ہمارے لہنمائی کرنے کے لئے فرشتے بھنگے کیا فرشتے کیوں نہیں اترتے ہیں اور سورت بندی اسرائیل پر اس کا جواب دیا کہ فرشتوں کو میری تنیبے جا فرمایا اگر فرشتے ہوتے زمین میں زمین پر چلتے ہوتے ایک منان سے ہوتے اور فرشتوں کو ہدایت کے لئے کی ضرورت ہوتی لَنَرْزَلَّ عَلَيْهِ الْمَلَكَ الْوَسُولَ تو ہم جو پر کس کو رشتے فرشتے کو رسول بنا کر بھیجتے بلک دنیا میں ہیں تو انسان ہیں جب انسان ہیں تو انسان کی رہنوائی کے لئے کس کو بہتر جائے گا انسان کو بہتر جائے گا بلک عجیب سائد زہن بنا اور ایک طبقے میں خاص مقصد کے لئے خاص مقصد کے لئے اس قردو کے محورے کو استعمال کر کے عربی بٹھو گا دیکھو دیکھو یہ لبیوں کو بشت کہتے ہیں آئے لبیوں کو بشت آئے وہ تو اللہ بشت کہہ رہا ہے اللہ کے سارے لبی کہہ رہے ہیں اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے مگر جس پہ رائے میں کہہ رہا ہے وہ تو دیکھو وہاں بشت کا مانا انسان اور تن بشت کا مانا لیتے ہیں اگر دنگار سیاقار مدگار اس کو بشت کہتے ہیں اس کو قرآن کی زمان میں مشرد نہیں کہتے اس کو کہتے اولائی کا کلانہام یہ سب یہ سب چوہائے ہیں بلکہ چوہائے سے بھی بلتر ہیں اور ایک مقام پر فرمایا ہم نے اس کی طلب پر آیا یہ بد کے ہوئے گھوتے ہیں گدے ہیں ان کو کون انسان کہتا ہے انسان وہ ہے کہ وہ مشرد دے بلائے ہیں انسان وہ ہے اس کے سامنے لشتے جکتے ہیں ہم اس کو مشرد کہا ہے کہ مشرد رہے تو گدے ہیں یہ بلتر مخلوق ہیں مگر وہ اس مردو کو مہوری کو عدد لیا اور روکو کو گھنٹویٹر میں ڈال دیا بے روکو بنا لیا خالق ان بشا میں پیدا کرنے والا ہوں بشاں نے بشاں کو کس سے پیدا کروں گا مقین ملتی سے اور سنو ویرا سب ویتو روک ویرا سب ویتو روک تو جب میں اس کو ٹھیک ٹھیک پنا دوں ویرا فختو فی اور گھونک دوں میں اس میں بھونک لیں اپنی جانب سے روک گھونک دوں اپنی جانب سے اس میں جانڈ ڈال دوں فقعو تو گھر پڑنا تلتا ہو اس کی لئے ساچتی نہ سجدہ کرتے ہوئے بڑا ہم مسئلہ کنا ہوا اللہ کے سوا کسی کو سجدہ کرنا تو جائز نہیں بروردگار نے کس طرح پرشتوں کو کہا کہ جب میں آدم علیہ السلام کو بنا دوں تو تم اس کے سامنے گھر جانا سجدہ کرتے ہوئے تمام ممصرین ایزادتہ حرکت میں آگئے کہ یہ تو بڑا مسئلہ ہے اس کا مطلب ہے کہ سجدہ مجھ کو کرنا مگر مو اس کی درخ کرنا تاکہ اس کا احضر خلائق ہونا ثابت ہو جائے کہ یہ احضر اشرف المخلوقات ہے اس کو ثابت کرنے کے لئے تم مو کی درخ کرنا سجدہ مجھ کو کرنا اس طرح قبلہ کی طرف سجدہ مجھ کرتے ہیں مگر سجدہ کس کو کرتے ہیں ایک سکرم کے لئے اگر کسی کے دل میں یہ خیال آ جائے کہ میں کعبہ کے پتھوں کو سجدہ کرنا تو ایمان باقی مجھے گا ایمان سے خارج ہو جائے گا تو سجدہ اللہ کو کرنا تھا فخرترازی نے یہی ترجمہ کیا دوسروں نے کہا نہیں فخرترازی نے یہی ترجمہ کیا دوسروں نے کہا نہیں سجدہ کا مانا اسلام ہی نے بھی آتا ہے برسول یوسف میں حضرت یوسف علیہ السلام جب بادشاہ بنے اور والی صاحب ہی پہنچے اور بھائی رہی پہنچے اور مصر رشتے دار پہنچے تو قرآن پاک نے کہا خرمولہ سجدہ چھوکے ان کے سامنے سجدہ کرتے ہوئے تو سجدہ کرتے ہوئے کیا کہ جب وہ بادشاہ بنے تو انسان نے ان کو کیا کیا سجدہ کیا سلامی پیش کی اور سلامی کس طرح پیش کی جاتی ہے ذرا جھوک کرتے ہیں اور یہ ترجمہ بھی بہت پہلے سے یہ نہیں ہے کہ کسی نے بات نہیں کیا یہ صاحب اور تعوین کے زمانے سے ہے کہ اللہ بغر الجبہ تھیالی آؤ یہ نہ سکتے سے بڑا پیشانی کو زمین پر رکھنا نہیں ہے بلکہ نہیں نہ آؤں بلکہ تھوڑا جھوک کر کے سلامی پیش کرنا ہے اور سلامی پیش کرنے کا طریقہ ہی کیا ہے یہ آدمی کیا کرے ذرا جھوک جائے آج میں کوئی مدیعہت بناتا ہے بڑا بناتا ہے تو ساری مجلس کھڑی ہو جاتی ہے اور کھڑے ہو کر تھوڑا جھوکتے ہیں کبھی لجنوں چلے جائیے گا تو وہاں سلام بھی کرنے کے جو پرانے پر نواب چھنا وہ اثر لوگوں کو جھوکانے کا بزاد بناتے تھے تو وہاں کہیں السلام علیکم غیرمان علیہ السلام بابا علیہ السلام پر نیچے جھوکتے ہیں ہاتھ ہلاتے ہیں لیکن یہ اگر بات ہے کہ ہمارے یہاں اکڑ کر سلامی کی جاتی ہے یہ اگر بات ہے اس کو کیا ہوگی ہے کیا ہوگی ہے یہ بڑا افسر ہو جائے جو ہوا آپ جائے کے سامنے تڑھ کے جو سامنے گڑے ہیں کہ اس کو کیا ہوگی ہے کیا ہوگا تو یہ اکڑ کر سلامی کرنے کے ہمارا طریقہ ہے اکڑ یہی کہتی ہے کہ سلامی کا طریقہ کیا ہے اس کے لئے تھوڑا سا جھکا جائے اسلام علیکم کیا گیا اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اگر وہ خانے کی حدیث ہے تو آدمی آپ اس میں ملتے ہیں ایک صافی ہو وہ کیا وہ مسافہ کریں کہا رہا ہم مسافہ کریں کیا وہ ایک دوسرے سے گلے ملیں کہاں گلے میں مل سکتے ہیں ویسے ہمارے یہاں تو سینے ملتے ہیں لیکن عرب کو دیکھنا وہ گلے ملتے ہیں کیا وہ گلے ملیں آپ اس میں بھرمایاں گلے ملیں تو تیس رسولہ این حمیلہ ہو یا رسول اللہ اے اللہ کی حمیل صلی اللہ علیہ وسلم کیا وہ تھوڑا سا جھکی ہیں ایک دوسرے قسم میں کہاں اللہ جھکنے کی اجازت ملت نہیں ہے ہمارے اجازے میں اس کو برا سمتے ہیں کہ کوئی گھٹنہ نکھا کر کے چلے اور بہت ہرام ہیں یہ ہرام ہرام ہے گھٹنے نکھے کر کے چلالج کرتے در چل رہے ہیں یہ پہلے نہیں تھے یہ ایک دو سال کے اندر کچھے مارکا کوئی پارٹی آئی ہے اتنے یعنی بے خیال کہ گھڑکوں کے سامنے گھڑکوں کے سامنے اب دو عورتے پر چلے کا پر چلنے لگی شرک ختم ہو گئی وَإِذَا فَاتَكَ الْحَيَا حَفْعَلْمَا شِيْتَا یہودی یہ ہی جہتے ہیں کہ جب حیاء چدی جائے تو پھر کرو جو کرنا ہے بریکپورٹ لینا یا بریکپورٹ کی گاڑی کس کھٹے میں گرے گی کچھ معلوم نہیں تو پہلے لوگ کیا کرتے تھے کسی کا بھٹونا ننگا ہوتا تھا ہم سمجھتے تھے یہ برا ہے تو وہ سلام کرتا تھا تو بھٹو پر ہاتھ رکھ کر کہ چھوکتا تھا وہ چھوکنے کی بھی اجازت نہیں ہے مگر آپ چھوکنے کا خاتہ ہی ختم ہو گیا آپ کو اچھے بار کا سمجھتے ہیں کبڑے پہنے وہ ہوئی ملتا کبڑے نہیں پہلے یہ کبڑے ہی تھے خدا تعالی اس سے بھی نجات عطا فرمائے یہ ایک دو سال میں ہی یہ ہوگیوں نے اجاز کیا کچھا مارکا پارڈی تو چلتے چلتے وہ یہاں بھی مہنچ گئی آپ تو اس لوگ نماز پڑھنے کچھا لگا کہا جاتے ہیں یہاں پر کون کچھا لگا آتے ہیں نماز پڑھنے آتے ہیں شرد نہیں آتے ہیں اور آپ نے آپ کو بیتہ سمجھتے قرآن پڑھونا اوہ آدم کے بیٹو ہر نماز کے وقت میں زینت اختیار کرو زینت کا مطلب تمام فتحانیں لکھا کہ جس آدمی کے پاس ہزار روپے کا سوق ہے اور نماز کے وقت میں ہزار کے مجاہے وہ پانچ سو کا لگاتا ہے اس کے پاس وجود ہے کیوں نہیں لگاتا اچھا کبڑا لیکن خاص طور سے جماعت کی نماز میں اگر گھر کے اندر نماز پڑھ رہا ہے تو پرائیویٹ ملاقات ہے جیسے ہیں ویسے پڑھ سکتا ہے لیکن کسی افسر کے سامنے ٹروزر لگا کر نہیں جاتا اللہ کے سامنے کچھے لگا کر پہنچ گیا اور یہ کچھا مارکی پارنے کو صدار جائے ہرم میں پہنچ گئی ہے وہاں دیکھا ہم نے کچھے لگا کر پہنچ گئے کیوں؟ اس لئے کہ بڑے ہی بیسے ہیں نا ناس غراری نمیلو کی ہیں تو ان کو دیکھا ہی بھی کچھے لگا کر پہنچ گئے امام ابو حریفہ رحمت اللہ علیہ وسلم میں جب غرفتار ہوئے اور جیل سے ان کا جنازہ نکلا اور غرفتار کی صدیر ہوئے وقت کی حکومت کہتی ہے جج بنو اور حضرت فرماتے ہیں مجھے ملازمت نہیں کرنی ہے آج ملازمت کرنے کے لئے لوگ جیل میں جاتے ہیں وہ مرتنے جیل میں جا کے وہاں نہ کرنے کے لئے جیل میں گئے فرمایا میں نہیں ملازمت بننا چاہتا میں نہیں جاج بنو تھا اس پر جیل میں بھیج دئے گئے تو ان کے لئے لکھا ہے کہ ہر جمعے کو کیا کرتے تھے وہ بہترین سوٹ لگاتے تھے بہترین خشکو لگاتے تھے اور اس کے بعد گئے پر جاتے ہیں کہ گئے کھول مجھے جمعہ پڑھنا ہے وہ کہتا تھا حضرت اللہ میں تو گئٹ کی پر بچارہ ایک ملازم ہوں میں آپ کو کیسے چھوڑ سکتا ہوں تو ساتھ میں پچھا ہر جمعے آپ کو جاتے ہیں آپ کو تو معلوم ہے کہاں معلوم ہے میں حجت پوری کرنا چاہتا ہوں خضور سیدہ تکمعیندہ کل مسجد میں پوری طرح تیاری کرتا ہوں اس کے بعد جا کرتا ہوں اور اس نے جواب دیا قیامت کے دن یہی جواب دے گا یہ جانے اس کا آپ کا جانے بات اور نکل گئے میں نے کہا جھوڑنے کی اجازت اکعولہ حساج جن جھوڑنے کی اجازت وہ اللہ کے سوا کسی کے لئے نہیں ہے اللہ کے عبید صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی کے لئے نہیں وہ یہ آدمی مجلس میں باہر سے آئے اور آگے والے کھڑے ہو جائیں سب کے سب بالکل اجازت نہیں اللہ کے عبید نے فرمایا جو آدمی یہ چاہتا ہوں کہ میں مجلس میں جاؤں اور لوگ مجھے دیکھ کر کے کھڑے ہو جائیں اس کو تیار دینا چاہئے اس کو جہنم کا پول بنایا جائے اور لوگ اس کے اوپر سے بزرے لہتے ہیں جو بھی ہم کلاس میں جاتے ہیں اس لوگ نرسلی سے شکر کیا ہے تو وہ اندر سے سلام کرتے ہیں بھارت سے کوئی آیا بھارت سے آ رہا ہے تو اسلام علیکم کہیں نہیں بھوڑا اندر سے بچے کہ اسلام علیکم سال اور سب کھڑے ہو جاتے ہیں تو جا وہاں سے سیکھا ہے تو وہاں عادت جائے بے ساختہ ہی کھڑے ہو جاتے ہیں جائے ارادہ بھی نہ ہو اس لیے کہ عادت بنائی گئی ہے نا بڑی محدد کے ساتھ کہ کس طرح انسان کو جھکنا ہے کیسے چھوٹا اور بڑا بننا ہے اللہ کے حبیر میں برابر کیا سارے انسان برابر ہیں کوئی کسی کے سارے نہیں چھوٹے گا پھر یہ آدم علیک السلام کے سامنے فرشتوں کو کیوں چھوٹایا یہاں میں نے دو جواب دیئے کیا جواب دیا پہلا ان کو قبلہ بناو سجدہ اس کو کرو اللہ کو اس کا جواب کیا دیا خالی جھوٹ کر کے سلامی پیش کرو سجدہ کرنا مقصد نہیں ہے اور تیسری تفسیر صحابہ نے بہت ساروں نے یہ تفسیر کی فرمایا نہیں یہ سجدہ ہی تھا مگر جب اللہ نے حکم دیا تو حرام اس نے کیا اللہ نے اور جب اللہ نے کہہ بھی یہ سجدہ کرو تو تو اس میں کیا حرمت رہ گی سجدہ غیر اللہ کو کرنا حرام لیکن جب اللہ ہی کہے کہ کل فرشتوں کو کس نے حکم دیا اللہ نے دیا تو کہا مجاج کی طلب تو گھر پڑھنا تو سجدہ کرتے ہوئے پھر جاؤں پس جد ملائکہ اردیاد علیہ السلام میں اور پھر فرشتوں کے سامن ان کا مقابلہ نہیں ہو گیا وہ پہلے پارے میں مزر گیا کہ فرشتوں سے ہمیں کہا اس کو پیدا کرتے ہو یہ تو آپ اس میں جھگریں گے لڑیں گے اور خون پاہیں گے خون خرابہ کریں گے فرناہ اچھا مقابلہ کر کے دیکھ لو اور فرشتوں کو بھی پوچھا گیا ان چیزوں کے نام بتا اور نہیں بتا پائے آدم علیہ السلام سے پوچھا گیا آدم علیہ السلام نے سب بتا دیئے فرناہ میں وہ جانتا ہوں کہ تم نہیں جانتے اور زمین کے اندر اللہ کی خلافت کا جو کام یہ مخلوق کر سکتی ہے وہ تمہارے بس میں ہی نہیں ہیں یہ مخلوق کیا کرے گی اللہ کا حکم ہوگا چوروں کے ہاتھ کٹو تو کوئی چوری کرے گا تب ہی تو یہ ہاتھ کٹیں گے فرشتوں میں چوری کھوٹ کرے گا کوئی کاری نہیں سکتا ہے یہ وہ مخلوق ہے تو اس کام کو کر سکتی ہے اس لئے اسی کو پیدا کرنا ہے چنانچہ جب فرشتوں کو یہ سب کس معلوم ہوا فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةَ تو سجدہ کیا ان ملائکہ فرشتوں نے اللہم سب کے سب نے سجدہ کیا اور تاکہ اجمعون کی کچھیں سجدہ کیا ایسا نہیں کہ پہلے جبراہی رمی قائل اسرافید سجدے میں گئے تو باقی باروں نے دیکھا کہ بڑے بڑے سجدہ کا میں ہم کیا کریں پیچے وہ بھی گئے نہیں نہیں اجمعون سب کے سب نے کی کچھیں سجدہ کیا مگر یہ کھڑا رہا ہاں اللہ اگلیس مگر اگلیس اس تک وہاں وہاں کر گیا وَقَانَ مِنَا الْقَافِرِينَ اور وہ تھا ہی کافروں میں سے یہ بھی تقدمہ وَقَانَ مِنَا الْقَافِرِينَ اور وہ ہو گیا کافروں میں سے من ہوا اگلیس اگلیس کون ہے بعد لوگ کہتے ہیں فریشتوں کا بھی استاد تھا تو میں نے کہا شک آپ ہی ہے ماسطور اس لیے آپ کو یاد ہے کہ مکمان مونپون کی چلتاں اس نے بڑا بھی فریشتوں کا استاد تھا قرآن کہہ رہا ہے ہر جو میں تو پڑھتے ہو وَقَانَ مِنَا الْقَافِرِينَ یہ جنوں میں سے تھا فریشتوں میں سے نہیں تھا اور فریشتوں کو کسی کا شاگل بننے کی ضرورت بھی نہیں تھی بگر جب فریشتوں کو حکم دیا تو یہ جیسے آ گیا اس کے بیچ میں نہیں فریشتوں کو حکم دینے کا مطلب یہ ہی تھا کہ بڑی مخلوق حکم ہے اس کے بعد پیچھے والے سب اس کو حکم میں داخل تھے اور سب نے سردہ کہ وہ رہا تھا اس کو بھی معلوم تھا کہ مجھے سردہ کرنا ہے اور ابھی آگے آ رہا ہے اس نے یہ نہیں کہا کہ آپ نے مجھے تو کہا ہی نہیں سجدہ کرنے کے لئے نہ اس نے مانا کہ مجھ کو کہا گیا تھا سجدہ کرنے کے لئے مگر میں نے نہیں کیا اس کا لاجت پیش کرے گا میں نے کیوں نہیں سجدہ کیا اللہ ابلیس مگر ابلیس کون ہے قبل جن جنوں کا باپ سب سے بڑا سب سے پہلے اس سے پیدا ہوا آگ کی لفٹ سے پیدا ہوا عبادت کرتے کرتے وہاں مہنٹ گیا یہاں فریشتے تھے اور فریشتوں کے ساتھ رہتا تھا اس تک براہ وہ قکڑ گیا وَقَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ یہ بھی ترجمہ کیا گیا کہ وہ تھا کافر تھا کافر کا مطلب وہ صرف یہی چارہ تھا کہ مجھے اونچا مرتبہ ملے اور میں فریشتوں کو بھی اپنے سے پیچھے چھوڑوں اس کے اندر اللہ کی محبت نہیں تھی اور یہ بھی کہا گیا کہ نہیں ہو گیا وہ کافروں میں سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اوہ ابلیس مَا مَنَعَكِ اس چیز نے روکا تجھ کو انتس جدا کہ تُو سجدہ کرتا لِمَا خَلَقْتُ بِعَدْنِ اس مخلوق کے لئے جس کو پیدا کیا میں نے بھی یادیا اپنے دو مہاتوں سے دو مہاتوں سے پیدا کرنے کا مطلب اپنی خاص قدرت سے پیدا کیا باقی سارے انسانوں کی پیداعش کا مسئلہ کس سے ہے؟ مرد اور عورت سے میرے ایک عورت اس کی تربیت کرتی ہے پرورش کرتی ہے آدم علیہ السلام کی نہ کوئی ماں ہے نہ کوئی باق ہے نہ ان کی تربیت اور پرورش کرنے کے لئے کوئی عورت ہے یہ سارے نام پروردگار کی قدرت سے ہو رہے ہیں اس کو کہا خَلَقْ تُو بِعَدْنِ میں نے بیدا کیا اس کو اپنے دونوں ہاتھوں سے کیا تُو اکڑ گیا تُو نے اکڑ دکھائی تیرے حقوں کے مقابلے میں یا تُو ہے ہی پہلے سے بلند ہونے والے لوگوں میں سے یعنی تُو سمجھتا ہے کہ میرا مرتبہ اُچھا ہے اور میں اس کے سامنے نہیں جو سکتا ہوں اس نے کہا یہ دوسری والی بات تھی اور پہلی بھی ہے اس تو دیکھ کر مجھے غصہ بھی آگیا اور میں اپنے آپ کو بڑا بھی سمجھتا ہوں میرا مرتبہ اُچھا ہے اس سے اُچھا کیسے اُچھا ہے کامِ بحث کر سکتا ہوں مناظرہ کر سکتا ہوں ناظرہ کر سکتا ہوں میرا مرتبہ اِس سے اُچھا ہے کیسے ہے اس نے کہا میں اس سے بہتر ہوں اس سے بہتر ہے کیسے خلقتہ نہیں مناظرہ وَخَلَقْتَهُمْ مِنُقِيم خلقتہ نہیں انہیں پیدا کیا تھی مجھ کو مناظرہ آگ سے وَخَلَقْتَهُمْ مِنُقِيم اور اس کو پیدا کیا تُو نے ملتی سے اس کو پیدا کیا تُو نے گارے سے مہین کے ہونے پانی باری ملتی گارے سے پیدا کیا تُو نے تو منتی کا کام نیچے رہنا ہے اور آپ کا کام اوپر جانا ہے آپ کی شورے اوپر جاتے ہیں میں اس ملتی کے سامنے چھوٹا ہوں ہوا یا وہ کیا کہا رہا ہے کہ غلطی دیری نہیں غلطی دیری ہے اگر تُو نے اس کے سامنے مجھے جھکانا تھا تو ملٹا کرنا تھا مجھے پیدا کرنا تھا منتی سے اس کو پیدا کرنا تھا آپ سے منتی نیچے رہتی ہے میں اس کے سامنے جھو جاتا انہیں کچھ کو پیدا کیا آپ سے اس کو پیدا کیا مٹی سے تو خطہ میری ہے یا تیری یہ تو نوز باللہ اللہ سے منادرہ کرتا کہ تیری خطہ ہے تیری قوتی ہے اور آگے ایک بڑی اہم بات ہے اسے ایک اور بات سن میں آئے گی یا شیطان نے کہا کہ مجھے محلت دیجئے اس موقع پر وہ کہتا ہے مجھے محلت دیجئے اللہ تعالیٰ کا سمناک ہے وہ پھر محلت مانگ رہا ہے کیوں اس کو معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں جو دعا کی جاتی ہے وہ بھول ہوتی ہے اس کا مطلب کہ وہ آجت باللہ بھی ہے اللہ کو پہ جانتا ہے اس کی صفات سے اس کی شانِ خافی سے واقف ہے اس کی شانِ عفت و ترگزر سے واقف ہے دھیل سے واقف ہے کہ اللہ تعالیٰ دھیل دیتا ہے ابھی تو یہ سوال کرتا ہے اس کا مطلب وہ عابد بھی ہے وہ عارف بھی ہے سب کچھ ہے تو پھر کیوں نہیں اس نے ایسا کیا اس کو محبت نہیں تصیب ہوئی جس کو عشق نصیب ہو جائے محبت نصیب ہو جائے وہ کبھی آروں کے اوپر پوچھتا نہیں کہ ایسا کیوں کرنا ہے ابراہیم علیہ السلام پوچھتے ہیں کہ اچھا مجال میں ڈال دیا جائے اور یہ بڑے بڑے بدماش یہ کنارے پر کھڑے رہے ان میں عظیم آجا ہوں یہ بھی سوال کیا بلکہ میں نے شاید کبھی سنایا تھا ابھی دیمی آلی الرحمن نے اس موقع پر ایک روایت نے کیا ہو جاتے اس سنت بے شک کمزور ہے لیکن یہ الفاظ بتاتے ہیں کہ یہ نبی ہی کے الفاظ ہیں کیا الفاظ تھے کہ ہر نبی پر جب کوئی مسیبت آئی تو اس نے دعا کی ابراہیم علیہ السلام کی کوئی دعا نہ قرآن میں موجود ہے نہ حدیث میں موجود ہے کہتے ہیں میں تلاش میں چل پڑا کہ نہیں کوئی روایت ملے تو مجھے روایت ملی کہ ابراہیم علیہ السلام کو جواب میں ڈالا جا رہا تھا تو حضرت جب ابراہیم علیہ السلام نے کہ انہو یرا حالی وہ آگ میں ڈال رہا ہے وہ میرا حال جانتا ہے اگر وہ آگ میں ہی ڈالنا چاہتا ہے تو میں کون ہوتا ہوں یہ کہنے والا کہ نہیں آگ میں مجھے بس ڈال کہ اللہ کے حقوق پر چلنے والا ہوں اسی کے اوپر کسی نے کہا کہ کبھی کوئی سیلاب آیا تھا تو کوئی حضرت کا نام تشاہ دولا تو لوگ اس کے پاس تھوڑے کی حضرت دعا کی یہ سیلاب آ رہا ہے تو انہوں نے کہا کہاں پہنچا کہاں پہنچا ہے تو انہوں نے بھی وہ پھا بڑا لیا گھوڑنے والا رہا بجم لیا تو بہنے کہ آگیا آگے خود کر کے راستہ پتانے بنانا لگے لوگوں نے کہاں آپ بیڑا گھر کروں گے آپ کو اور بستی کی طرف پانی کھلا رہے اور کہاں ادھر میرا پھانا ادھر شاہد ہوگا اگر خدا تمہارا بیڑا گھر کرنا چاہتا ہے میں شروع کر خدا کو بات گھر کر میں شروع کر جلدی گھر کر تمہارا بیڑا اسے کچھ تردود کیے ہوگئے ایسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کوئی دعا نہیں کی ابلیس سب کچھ جانتا تھا عالق بھی تھا عابد بھی تھا مگر اللہ سے محبت کرنے والا عاشق نہیں تھا میں اس سے بہتر ہوں خلق دانی منہ اور اس کو پیدا کیا منتی سے فخر منہ نہ نکل جائے وہاں سے جہاں بحث اور مناظرین کی کچھ جائش نہیں ہے جہاں محبت کرنے والے رہتے ہیں فخر نکل منہ یہاں سے بہن میں کا رجیم بے شرم مردود ہے تو نکالا ہوا ہے کچھ پر لانت ہے تو میری رحمت سے دور ہے رجیم کے لفظی منہ پتھر مارا ہوا مردود وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي لَا يَوْمِ الدِّينَ وَسُنْ اِنَّ عَلَيْكَ بے شک تیرے اوپر لانتی میری لانت رہے گی لَا يَوْمِ الدِّينَ دیامت کے دن تک جزا اور سزا کے دن تک فیصلے کے دن تک انسان کے دن تک ذکھ پر میری لانت پڑھتی رہے گی تو کیا کہتا ہے میں سہتانی گلتا بَعْرَبِّ فَاحَنْذِرْدِ یہ ہے وہ اسمہ اللہ میں نے پیچھے اتنا اشار دیا بَعْرَبِّ اس نے کہا ہے میرے رب فاہنذر تو محلت دے تم ہی مجھ کو محلت دے دیئے اگر میری اس کی وجہ سے مجھے مجھے دنیا ہوا ہے مجھے بھی زندگی دے میری ضروریت بھی ہو تاکہ میں بھی اس کو ساہرے کر کے جاؤں اکیلا جہنم میں نہیں جانا چاہتا ہوں اسی طرح میں کہہ رہا ہوں کہ ابلیس کو معلوم ہے کہ پروردگار اس وقت میں غضب ناگ رہے ہیں اور اس نے بہت بڑا جرم کیا ہے آدمی بیکی کے بعد دعائیں کرتا ہے جرم کے بعد دعائیں نہیں کرتا لیکن وہ دعائیں کر رہا ہے اشارہ کیا ہے اس کو معلوم ہے کہ پروردگار ہر حال میں دعائیں قبول کرتا ہے اگر مجرم جرم کر کے اللہ سے دعائیں نہ کرے تو کیا کرے گا لیکن شیطان کیا کرتا ہے انسان کو مایوس کرتا ہے پہلے گناہوں میں مقتلا کرتا ہے اور اس کے بعد اس کو جاتا ہے کعبہ اس مو سے جاؤ گے شرک ان کو مگر نہیں آتی کیوں شرم آئے کجھے کہتے ہیں سو چوئے کھا کے بیٹی حج کو چلی سو چوئے بھی لاکھ چوئے کھا کے چلے اللہ کہتا ہے کب بھی آجا غالب گئے شیر بھی اسی ابلیس کی ترجمانی کرتا ہے اس مو سے جاؤ گے شرک ان کو مگر نہیں آتی جانت تو مہین ہے اور تو کوئی جگہ نہیں جانا جائیں جب جانا وہی ہے اسی کا در ہے تو جیسے بھی ہوں گے منہگار ہوں گے حیثیانگار ہوں گے جو بھی حالت ہوگی اسی کے سامنے پیش کریں گے اللہ ہماری حالت مالوں میں لا رہتنا دور رحمت اللہ میری رحمت سے بات مائیو سوچو بدل کی شیطان کا گل ہے جہاں انسان سے شرک کر آگا ہے اب انسان سوچ جائے تو اتنے گناہ کیے میری دعبہ تو بھول ہوگی نہیں تو وہ دوڑ کریں اگر صاحب کے پاس مفتی صاحب اور مفتی صاحب کے پاس جائے گا اور پہ بہنگار دعا کرتی ہے میں تو کنگار آدمی میری دعا کرتی ہے بہت اکثر لوگ کہتے ہیں ان کو وہ کہتے ہیں دعا کرنا ہم کہتے ہیں آپ بھی دعا کرتی ہے ہماری دعا سنتا ہے حالت سناللہ صاحب پاری تبیر رحمت اللہ نے کہا یہ جمعہ کہنے سے مطلب قاتل ہو جائے گا میری کہاں سنتا ہے تو نعوذ باللہ اللہ کو بہرہ کہہ رہا ہے اور یہ کہنے والا نعوذ باللہ اللہ کی شاہد میں گستاخی کر رہا ہے تو کیا کافر نہیں ہو گیا جب کافر ہو گیا تو بیوی کو تراغ نہیں ہو جائے گی کیا یہ چھوٹا مسئلہ ہے لیکن وہ کہتا ہے میری کہاں سنتا ہے بھگے اتنا ہی نہیں ہو مجاوے مشورت میری سنتا ہی تیری ہی موڑتا ہی میری تو سنتا ہی ہو تیری موڑتا ہی تو دعا کا جلدی نہیں نہیں تو ننگار بھی زیادہ سنتا ہے کئی منتفہ جنازہ پڑھانے کا وقت نمبر بھی آتا ہے لوگ مجھے کہتے ہیں آپ جنازہ پڑھاؤ میں کہتا ہوں اگر آپ پڑھا سکتے ہیں آپ کے والد ہیں آپ کا بیٹا ہے آپ کی والدہ ہیں آپ جس دل کے ساتھ جنازے میں دعا کا سکو گے وہ میں نہیں کہہ سنے اور حضور نے کیا فرمایا جب کسی کا جنازہ پڑھو اس کے لئے دل سے دعا کرو دل سے دعا اب دل سے دعا کوئی جانے گا جس کو دعا ہوگا وہ بجاری میں کہا ہے دلنا باج آہاں نہیں نکلتی جیسے کہ مساکت کے بغیرے کھانا نہیں بڑتا ہے دعا ہوگا تب ہی تو اس میں آہاں نکلے گی بگر وہ دعا نہیں کرتا ہے وہ میرے جیسے آدموں کہتا ہے جب آپ کو اتنا حقیق نگلتے گے آپ کوئی دعا کا دینا کسی کیا دعا ہوگی اللہ اکبر شیطان کو معلوم ہے کہ اللہ دعا شبور کرتا اس کے کہتا ہے کہ اللہ امی آنزل وہ کہتا ہے میرے رب وہ آنزل تو مجھے محلت دے دو کا مطلب جب انہیں مجھے لانتی بنا دیا تو آپ مجھے محلت دے الہی ویوب آسون اس دن پر جس دن لوگ دوبارہ زندہ کیے جائیں گے بڑی توجہ سواس ہوئی ہے جس دن لوگ دوبارہ زندہ کیے جائیں گے دوبارہ زندہ کرنے کا مطلب کہ جب مرے گے تیامت آئے گی تب تک نہیں بلکہ اس کے بعد جب دوبارہ زندہ ہوں گے دوبارہ تجھے محلت دو یہاں تک کہ جب دوبارہ زندہ ہوں تو میں اس کو پھر دوبراہ کرسکوں یا چلو اس وقت تک محلت دے اس وقت میں نہ ہوں لیکن جب سن لوگ مرے تو میں نہ مروں اور میں اس کو تربی تبراہ کرتے ہیں اس وقت میں آگے اللہ کا جواب سنو اللہ اینکا من المنظرین اور میں آہاں بے شک مل گئی لگر کب تک الہی وفی اللہ دے مانون اس دن تک جس کا وقت متعہین ہے جب دوبارہ زندہ کریں گے تب تک نہیں بلکہ جس دن کا وقت متعہین ہے کون سا دن ربراہ جب تیامت آئے گی جب سب کے سب مرے گی تب تک تجھے محلت ہے اس کے بعد تجھے محلت ہے اس کا مطلب کہ جب تیامت آئے گی ساری کائنات مرے گی تو میسٹر ایگلیس بھی کھولو نہ اس کو زندگی حاصل نہیں ہوگی پر ایک روایت اس کے ساتھ اور جوڑ لو حضرت بیرسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ قیامت ان پر آئے گی جو اس وقت میں زندہ ہوں گے اور آج جو مر رہے ہیں ان کی قیامت آئے ہیں اس لیے کہ جو مر گیا مر گیا اس کی مر تو وہ کچھ کرنی صدقہ نہ نہیں کی نہ بھائی تو کیا اس آئت سے یہ نہیں سمجھ میں آیا کہ جب ہم مر جاتے ہیں تو اس کے بعد بھی شہدان کسی کو مرہ کر سکتا ہے بولو نہ شہدان کبر میں پہنچ جائے ہم سے پوچھا جائے بھر رو تیرا راب کون ہے شہدان کے بھر دیت تیرا راب ہم سے پوچھا جائے بھر رفیحہ اللہ جو نوزمی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا کہتا ہے شہدان کہتے نہیں بھول دیں میرے بھول دیں تیرا دین کیا ہے شہدان کہتے بھول تیرا دین شرک وارا دین ہے ایسا ہو سکتا ہے وہ کب تر زمرا کرے گا بولو جب تک عالمی کی جان نکل گئی اب اس طبقے کو کیا کہیں گے جو قبر قرآن آزان نے دینے رکھ گیا پوچھا یہ آزان اللہ کے لئے نہیں دی قدر بلکل نہیں دی صحابہ نے کبھی دی قدر بلکل نہیں دی طابعین نے طابعین نے چار مرمانوں نے بڑے بڑے والی آئے کرام شیخ عطبادر جنہی رحمت اللہ لی جیسے حضرتو نے دی کہتے ہیں نہیں دی محضرتو آپ کو دے رہے ہیں کہتے ہیں آپ نے نہیں پڑھائیں آزان کی وجہ سے شیطان بھال جاتا ہے اس وقت میں شیطان اس کو بھلا کرتا ہے ہم آزان دیتے تاکہ شیطان بھال گئے شیطان کو بھالانے کا بڑا اچھا طریقہ دیکھا حضور کو یہ طریقہ نہیں معلوم ہوا کسی کو امام والی کا حضور دارے نے کہا جو دین کے اندر نہیں بات بکارتا ہے وہ دبے لرسل میں یہ کہنا چاہتا ہے کہ حضور نے دین پورا نہیں کیا انہوں نے چھوڑ دیا تھا اب میں بتا رہا ہوں انہوں نے لوگوں کے لئے کہا جس آدمی نے ایسے بدتی کا احترام کیا اس نے دین کی جب بھول دیا کیوں جب بدتیں گڑھنے والوں کا احترام ہوگا تو لوگ اور بدتیں گڑھیں گے کیا کہ ایک بدت پر میرا اتنا احترام ہو رہا اتنی بابا ہو رہی ہے دیالہ میں کل اور دس پر گھڑ کے لاؤں گا اس پر بڑا احترام ہو گا تو اس نے اور گھڑنا شروع کیا یہ معاشرے کے اندر پر احترام کے لائف نہیں تحقیل کے لائف ہیں تاکہ دوسرا کوئی بدت گھڑنے کے لئے کھڑا رہا ہو شیطان نے کہا دیر عزت کی قسم لہو بھی انہ کا پھر تو ضرور بس ضرور گمرا کروں گا ان کو مجمعین سب کے سب کو چھوڑوں گا نہیں ان کی وجہ سے پہجہ ہم نے کیا اب میں بھی نہیں چھوڑوں گا اللہ عبادہ کا منہوں من مخلصین لیکن فورا وہ بھی کہتا ہاں تیرے کچھ بندے ہیں جو میرے قبضے میں آنے والے نہیں ہیں مِنَّا عبادہ کا مگر تیرے بندے منہوں ان میں سے المخلصین خالص کیے ہوئے اور یہ سورہ ساتھ بات میرا فرصان نے فرصان بار بارا تھا گویا وہاں جن کو مخلص کہا جا رہا تھا یہاں بتایا کہ وہ طبقہ ہے جو شیطان کی قبضے میں نہیں آتا ہے یہ خالص کیے ہوئے لوگ ہیں اللہ تعالیٰ نے بھائے اچھا یہاں ہی بات نہیں سورہ حجر میں ہے اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ چاہتو گمراہ کرے گا میں جا 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 جو تم کر سکتا ہے کر ان عبادہ علیہ السلطان جو میرے دین پر چلنا چاہیں گے میرے بندے ان کو تُو جبری طور پر گمراہ نہیں کر سکے گا اللہ من اتلعاک من الغابی جو تیرے پیچھے چلنا چاہیں گے ان کو تُو گمراہ کرے گا جو نہ چلنا چاہیں اس کو گمراہ کر دیں اس پر ایک اشکال ہوتا ہے کہ کبھی کبھی اولیس تو بندے کو پادر بنا دے گا شیطان ایسے ہم نے کبھتے بندہ پادر ہو جاتا ہے خود قرآن نے کہا اتخابت ہو شیطان شیطان نے ان کو خبتی بنا دیا بنا بس جھونے کی وجہ سے تو وہ تو گھو گیا اب چاہ رہ گیا نہیں گھو گیا اس لیے کہ اگر کام کرنا چھوڑ گیا لیمار آپ تو کسی چیز کا سوال ہی نہیں آپ تو بیٹی گر جلد میں جائیں گا اللہ تعالی نے فرمایا سچ بات سنو حق بات سنو فالحق تحالا یوں ہے بار تو پھر سچ بات یہ ہے فالحق کا عقور اور میں سچ بات ہی کہتا ہوں کیا بات لَعَمْ لَأَنَّ جَهَنَّمَا سرور بطلور بھرگنگا جہنم کو من کا تجھ سے وَمِن مَنْ تَبِعَاكَا اور من دوقوں سے جو پیچھے جلیں گے تیرے من ہم خون میں سے اجمعین تم سب کے سب سے جہنم بھرگنگا جا کر گمراہ کسیس کو گمراہ تو کرتا ہے اور جو ہدایت پر چلنا چاہے گا ان کو تو گمراہ نہیں کرسکے گا وَالْمَرَا تَسْأَلُهُمْ عَلَيْهِ مِنْ عَجْرُ اللَّهُ بَكْبَل اے میرے حبیر صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے کشی باتیں سنائی تاریخ عالم کو کھول کر کے رکھ دیا انسانوں کے سامنے اور ایسی تاریخ سنائی ساڑھے چودر سو سال مدر کے آئے تو کوئی پران ہی سکا اس تاریخ میں کوئی کیسا کاؤلی تھی حیوہ علیہ السلام کو کوئی بندے نہیں تھے یہ کیا کہتی ہے دعوت علیہ السلام کے ساتھ ایسا کوئی بات کیانے پیش آیا سلیمان علیہ السلام کے ساتھ ایسا کوئی بات کیانے پیش آیا سب نے تسلیم کیا جو پران کی تاریخ ہے وہ سب سے سچی تاریخ ہیں یہ پشلی تاریخ میبین کی منا یا اللہ کی باتیں بھی بتائیں اور مردے کے بات میں یا ہوگا وہ بھی ساری باتیں بتائیں اے ساری دنیا کے لوگوں کیا تم سے اس پر کوئی کرایا لیا میں نے کیا تم سے اس پر کوئی فیس لی میں نے پر تم پھر بھی اسلام کو نہیں تو بھول کرتے ہو بھول اے میرے حقیق فرما دیجئے منا قاستحالو میں نہیں مانتا ہوں کون تم سے علیہی جس پر میں حجر کوئی مزدوری کوئی مزدوری تم سے اس پر کوئی حجر کوئی بدھا راکتا ہوں وما انا من المتکلیفی ورمیں منابتی بات کر در والوم میں سے نہیں ہوں مطلب کے دل میں دعا رہا ہوں nder کی کاریدو کے دو لیکن زبان سے کرا نہیں دی IP اور بات شروع بھی کہاں سیکھنی تھی قاقصاد ہے بندورتانی صرف لکھر نسیحہ تو آرہا قرآن ہدھا آخر میں انہوا نہیں ہے یہ قرآن اللہ لکھر مگر نسیحہت ہے العالمین سارے جہانوں کے لئے وَلَتَعْلَمُنَّ نَبَاهُ بَعْدَعِيرُ دَنْحِيرُ وَلَتَعْلَمُنَّ اے ساری دنیا کے انسانوں تم ضرور بس ضرور جان لوگے نباہو قرآن نے جن بات تُجھ کی خبر تیلی ہے ان خبروں کو تُجھ جانوں گے یہ سر کچھ ہوگا جہنم میں جگڑا بھی ہوگا جنت میں جنتی بھی پہنچیں گے اور جو کچھ قرآن نے پیان کے سر کا سر وَلَتَعْلَمُنَّ ضرور بِدْدُورُ تُجھ جان لوگے نباہو اس کی خبر کو باہدہی ایک وقت کے بعد بس آنگے بند ہونے دو بندے کا نمبر آنے دو پھر دیکھو کس طرح قرآن کی صداقت تمہارے سامنے آئے گی وَجَعَتْ سَكْرَةُ الْمُوْتِ بِالْحَقْ بَوْتِ بِالْحَوشِ تمہارے سامنے ان سچانیوں کو لائے گی جس کو تم نہیں مانتے تھے وقت قرآن پاک نے بیان کیا کیا سب کی کہتا ہے کہاں ختم ہوئی صورت وَلَتَعْلَ مُنَّا نَيْمَانْتِ لَمَانُ وَلَتَعْلَ مُنَّا اور ضرور بِضرور تم جان لوگے نباہو قرآن کی خبر کو منباغن کو جنگی قرآن خبر کی ہے مَعْدَحِی ایک مدت کے بعد کونس سے مدتر ابھی آنگ پر ہونے دو اور اتنی باتیں تو وہ ہیں جو زندگی میں سامنے آئیں قرآن نے کہا جنگ دنگا ہونا لکھا محضون یہ ایک چھوٹا سا لشکر ہے یہیں وقہ میں ہار جائے گا کچھ عرصے کے بعد مدت کر ان کو ہارتے دیکھا لوگوں نے کے لئے دیکھا اولونا آپ دا سہزار کا لشکر لے کر کے آئے اور کیا آپ کی تدبیر ہے اللہ اکبر عرب و غلیم نظام ان کی کوئی حکومت نہیں ہے لیکن ان کے گڑھلیت اور جو چواہی دائمائیں گھونکے رہتے ہیں اس قدر و شاہد دماغ ہیں کہ چڑیا ہوئیتی ہے تو اس کی طرح ملتی ہے مکہ والوں کو فلان جگہ اس طرح چڑیا ہوئی نہیں ہے لیکن دس ہزار کا لشکر مکہ سے صرف تیس کلومیٹر پیچھے تک رہتا ہے مکہ والوں کو پتہ ہی نہیں اور آپ کا مجھے یہ ہے تاکہ ان کو مقابلہ کرنے کا کوئی موقع ہی نہ رہے اور اس قدر کے اوپر اللہ تعالیٰ جزائے خیال تھے سیدھ مکاروں میں انہوں نے لکھا کہ ایک بڑا پہوان تھا اس نے ایک نظر لکھی تھی کہ اگر مسئلہ مجھے دل گئے میں ان کو ایسے کاروں گا ایسے ماروں گا اور اگر اللہ تعالیٰ کے قریب آئے تو میں تو ان کے سرک کاروں گا اور ان کو تلائے سے نہیں ماروں گا سرک واپس میں کچھ لوں گا لیکن جب اس نے سونا تھا کہ مغرور زہدان پر دس ہزار کا مشکر آ گیا ہے تو بیٹھ کے لیچے گس گیا اس کی بیوی نے اس کو شیر سنایا کہ تیرا شیر کہا ہوں گیا کہا شاہیلی بائیلی کا بور چلا گیا جان پچھا کسی طرح گیا بچتی ہے جو قرآن نے کہا تھا کہ تم جن تم لاحنالی کا محضور ہو ایک چھوٹا سرشت ہے یہی شکست کھائے گا اس آیت میں کہا تمہیں ابھی اس کا پتا چلے گا پتا چلا گی نہیں چلا وقت ہو گیا ورنہ کتنی باتیں ہیں جو قرآن نے کہیں اور کہا اتنی عرصے کے بعد ہوگی تو اسی طرح ہوگی کہا اس کے بعد یہ ہوگا باپوسی طرح ہو گیا انشاءاللہ اس موزو کو تھوڑا سواب میرا گاز کروں صدق اللہ و بلدہ لازم